پردیش کے مدرسوں میں تقریباً 21 ہزار موڈرن ٹیچر تعلیم دے رہے ہیں لیکن ان ٹیچروں کو گزشتہ پانچ برس سے کنخواہ نہیں ملی ہے جس کی وجہ سے یہ شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں کچھ تو ایسے ٹیچر ہیں جن کے گروزمرہ کی زندگی شدید متاثر ہوئی ہے اور وہ دیگر کاموں میں بھی مصروف نظر آ رہے ہیں اور کچھ ٹیچروں کی حالت تو اس قدر ناگستہ بھی ہے کہ وہ پانچر اور دیگر کاروبار میں لگے ہیں ہم نے کچھ ٹیچروں سے بات کی ہے آئیے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور ان کی پریشانیاں کیا ہیں اور کیوں حکومت ان پر توجہ نہیں دے رہی ہے چھ سال سے جس کی سیلری نہ ملی اس کے زندگی گزارنا بہت مشکل جو اسکیم تھی ہماری پی ایم صاحب کی تھی کہ ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے ہاتھ میں لیپ ٹاک تو یہ کہاں ہے اس کا کوئی ہم لوگوں کو ریزلٹ تو ملے اگر مان لیجئے کہ جو ہے گورنمنٹ اس اسکیم کو مان لیجئے جیسے ابھی جو نوٹس آئی ہے کہ وہ بند ہو گئی دوہزار اکیس میں تو ہم لوگوں کو ایمپورمیشن کیوں نہیں دی گئی اور جو جب دی گئی ہے تو ہم لوگوں کا بقایا پیمنٹ کہا ہے پیمنٹ کے نام پر کہیں بھی کچھ بھی کوئی جواب نہیں مل رہا ہے جہاں جو جاتا ہے بس وہ کہہ دیتے ہیں آشواسن دے دیتے ہیں ہاں ہو جائے گا بیمار ہیں کافی لوگ ختم بھی ہو گئے ہیں گزر بھی چکے ہیں سمجھ دیجئے سو سے ادھیک لوگ تو گزر چکے ہیں دو ایک لوگوں نے بیچ میں یہ ابھی جب یہ ریپورٹ آئی ہے اس کی بند ہونے کی سکیم تو دو ایک لوگوں کو اٹیک بھی پڑا ہے تو ہر جگہ تو میڈیا نہیں کبر کر سکتی ہے نا تو یہ چیز ہم لوگ پیس کر رہے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں بہت سے لوگ اس طرح کے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے میم اگر زندگی میں اگر موت حرام نہ ہوتی تو تو ظاہر ہے اس کا وجہ ہے اب بچے آپ لوگوں کے کیسے پڑھنا سر آپ یہ سمجھئے کہ اس کے لئے ہم نے بہت دوڑ کی کوئی ایسی مندری کوئی ایسا اتیکاری نہیں جا میں نے گئی ہوں رونا اس بات کہے کہ ہماری سرکار کیا کر رہی ہے ہم لوگوں کے لئے کیا سوچ رہی ہے کم سے کم اس میں ہوئی ہے کہ سکھک ہیں اتنے دن سے جو 40 پلس ہو گئے وہ کہاں جائیں کس سے کہیں جب ہماری سرکار اس بات کو نہیں سن گی تو ہم لوگ کہاں جائیں گے جو 40 پلس ہو چکے ہیں وہ بیچارے کہاں جائیں گے اسی چکر میں بیمار ہیں اب وہ بیچارے مان لیجئے جیسے جیسے تیسے اپنی زندگی گزار رہے ہیں آگے کی زندگی ان کی کیسے ان کے سب سے زیادہ ان کی زندگی سے زیادہ ان کے بچوں کے زندگی زندگی چلانے کے لئے بہت سے ساتھی ہیں ہمارے کچھ کئی ساتھی تو بیٹے رکشہ چلانے لگے کوئی سائیکل کا پنچر بنانے لگا ہے پڑھانے کے ساتھ جو شکشک بلیک گورڈ پر جو ہے جچاک سے ہاتھ سفید کرتا ہے وہ شکشک شام کو جا کر پنچر بنا کر اپنے ہاتھوں کو کالا بھی کرتا ہے یہی بات زندگی چلانے کی تو ہم لوگ محنت مزدوری کر کے کسی طریقے سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ ٹیچر ہونے کے باوجود بھی مزدوروں سے کئی گزری ہماری زندگی ہے ہم لوگوں کو دن بھر میں ایک مزدور کم سے کم ساڑھے چار پانسو روپے کیا بیتن بستان لے کے مزدوری لے کے جاتا ہے ہم لوگ سو روپے کے بھی مزدور نہیں ہیں اس سمیے تو ٹیچروں کی حالت خاص کر آدھو لکھیں اور ٹیچروں کی حالت بد سے بدتر ہو چکی بہت سے ساتھی بیٹے رکشہ چلاتے ہیں کوئی مزدوری کرتے ہیں کچھ پڑھے لکھے ہیں تو ٹیوشن پڑھا لیتے ہیں کمپیوٹر جاننے والا کمپیوٹر کی ٹائٹنگ کا کام کر دیتا ہے لیکن سو پچاس روپے سے زندگی نہیں گزرتی ہے ہمارا بھی پریبار ہے ہمارے بھی کرلی ہے اس کے لیے خرص نکال کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کبھی کبھی اتنی ناومیدی ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ ہم نے پڑھا لکھا ہے کیا کیا اپنے جیون کو بلکل برباد کرتی ہے کیا پڑھ لکھا ہے دیکھئے شروعات میں تو سیلوی بہت صحیح سے ملتی رہی ہم لوگوں کو لیکن ادھر چھ سال سے تقریبا کہ یہ سرکار ہم کو پیسہ نہیں دیتا ہے بلکل بھی نہیں یہاں پا رہا ہے پیسہ ہموں کو لیکن بس جو ہے یہ یوں بھی سرکار ہم کو پیسہ دے رہے ہیں اسی سے تھوڑا بہت چلتا ہے باقی ہمارا یہ ہے کہ ہم لوگ میں گھرے لو کوئی کام کر لیتے ہیں میں تو جیسے سیلائی بھی کر لیتا ہوں بھئی گھر میں اپنا مشینر کے کپڑے بھی سی لیتے ہیں اور بس اسی طرح بیٹی ہے میری بیٹی کی بروریش اسی طرح سے چل رہی ہے میری اور بس گھر میں جا کے دو چار بچوں کو ٹیچ کر دیتے ہیں اسی طرح سے چل رہا ہے کسی طرح سے مینیز کر رہے ہیں اپنی کتھوں اب جیسے ڈیلی روٹین میں تو میرا سلائی کا کام نہیں ہوتا ہے کیونکہ مجھے جانا ہی پڑتا ہے اور جیسے میری کوئی چھٹی ہے تو سنڈے میں مجھے پورا ٹائم ملتا ہے تو سنڈے میں اپنے کپڑے دیکھتی ہوں میری بیٹی ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھاتی ہے کہ ماما کچھ کو کرنا ہے پڑے گا گھر میں تو بس اسی طرح سے بھئی مدرسے میں تو ٹائم دینا ہی پڑتا ہے میرے نام نیدر خاتمہ خدوائی میں مدرسہ سائنس ٹوچرس ہوں اور ہماری پریشان دیلی دو ہزارے تین ہزار کے ساتھ سے تو ابھی اپریل میری کی سٹرم 23 کی 24 سن آیا ہے جون سے وہ بھی نہیں ہے بس خوزارہ پیر سے چھٹو ٹکھائیں چھٹو ٹکھائیں اور ویسے جو کچھ تھوڑا بہتے ہیں ہم نے میری بیٹی ہے درشن سے کیا ہے تو بس ٹویشن بگانے ٹویشن سے جو ہے بس چھوٹے دلچسپ یہ ہے کہ وزیراعظم نریندر موڈی کا دعویٰ کس ایک ہاتھ میں لپکاپ اور ایک ہاتھ میں قرآن اس دعویٰ کو سچائی میں بدلنے کے لیے یہ 21 ہزار ٹیچر اتر پردیش کے الگ الگ مدرسوں میں موڈرن ٹیچر کے نام پر خدمات انجام دے رہے ہیں ان کو سات پرسنٹ تنخواہ مرکزی حکومت دیتی ہے جبکہ چالیس فیصد تنخواہ ریاستی حکومت دیتی ہے ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ریاستی حکومت تو تنخواہ دے رہی ہے لیکن وہ بہت ہی کم ہے مرکزی حکومت جو سات فیصد تنخواہ دیتی ہے وہ گزشتہ پانچ برس سے زیادہ تنخواہ نہیں دی ہے جس کی وجہ سے کئی سارے ٹیچر ای رکشہ چلانے پر مجبور ہیں پرچون کی دکان چلانے پر مجبور ہیں اور کئی ایسے ہیں جو زومیٹو جیسے کمپنیوں میں لگ کر کے لوگوں کے گھروں تک کھانا پہنچا رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ ان کی تنخواہ نہیں مل لئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے بچوں کو نہ تاسعی سے تعلیم دے پا رہے ہیں اور نہ ہی علاج کر آ پا رہے ہیں یوٹی بھی بھارک کے لیے لکھناؤں سے خوشید احمد